دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو سوستے ہیں کرتے کچھ نہیں ان سے کچھ بنتا نہیں دوسرے وہ جو بلا سوچے بغیر سوچے اناب شناب ہر ایک طرف ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور ہر طرف سے مکی کھاتے ہیں ہر طرف سے ناکام ہوتے ہیں تیسرے وہ جو سوستے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں یہی خوش قسمت لوگ مٹی کو سونا بناتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے بہت سے لوگ اپنے نصیب کو قسمت کو کوستے ہیں مگر خوش قسمتی نصیب لکھ یہ محنت کی اولاد ہیں محنت کامیاب ہونے کا شرط ہے اور خوش نصیبی دل کو تسلید دینے کا قوہمی خیال ہے سونا کی احرام تو قسمت جگائی ہے سونا کی احرام تو قسمت جگائی ہے جب خاک ہوئے تو یہ اکسی رپائی ہے قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں پر رکھتی ہے مگر محنت اسے پورا قراب دکھاتی ہے لَيْسَرِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَعْسَانِ انسان وہی پاتا ہے اس کی قسمت میں وہی ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اس جہاں میں کچھ نہ پایا شاکر اس جہاں میں کچھ نہ پایا شاکر تقدیر نہیں معارکہ سرکر لیے آمد تدبیر نہیں جس نے بہترین تدبیر کی اس نے بڑے بڑے جنگ کو فتح اور چیت حاصل کر دی محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں محنت سے کسی آجلی کی بیزتی نہیں ہوتی ہے کوئی اگر محنت کرتا ہے ارسوہ ظلیل نہیں ہوتا ہے مگر بہت سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض وقت محنت کی بیزتی کرتے ہیں کہتے ہیں کتنا محنت کریں گے میں تھک چکا ہوں اس طرح محنت کی بیزتی کرتے ہیں کامیابی خوشنب سے بھی بہت سے خطرناک غلطیوں سے گھیری ہوئی ہے اب محنت کریں گے مشکت کا سامنا کریں گے ناکام بھی ہوں گے اس کے بعد جا کر کنا آگیں گے اور محنت وقت کو بڑھا دیتی ہے جو محنت کرتا ہے وہ کم وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے جو سست اور کاہل انسان ہیں وہ اس کا بہت سا وقت کم ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کام کو میں آپ کروں گا تب کروں گا اس طرح وہ کاہل اور سست ہو جاتا ہے اور وقت اس کا برباد ہو جاتا ہے اس لئے کمزور مایوس لوگوں کے پاس مت بیٹھے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ وہ تمہیں اور بھی بدقسمت بنا دیں گے تقدیر اور تدبیر یہ زندگی کے دو پہیے چکے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی نکمہ ناکارہ ہوا تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے ایک چکہ بھی خراب ہوئے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے کہاوت مہنہ مہنت تقدیر کا دایا ہاں تھا اور مصیبت مہنت سے دل بھاگ دی جو آدمی مصیبت کا سامنا کرتا ہے مہنت کرنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے اس لئے کسی نے کہا ہے یہ عظم تیرا سعی سے دم ساز ہو کیوں کر یہ عظم تیرا سعی سے دم ساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر نامی کوئی بے غیر مشقت نہیں ہوا نامی کوئی بے غیر مشقت نہیں ہوا سوار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی